میں تو آپ لوگوں کا بھی بہت بڑا دھنے واد کروں گا کہ آپ لوگ اس کو ہائلائٹ کر رہے ہیں یہ چرچہ کبھی سے میوات میں نہیں پورے ہندوستان میں ہے آج کے دن جو بھی آدمی اسمار پیٹ کی ویڈیو کلپ کو دیکھتا ہے وہی دکھی ہو کر کچھ ہیں کچھ اپنے کومنٹ کرتا ہے اس کے لیے اور لوگ یہاں تک کومنٹ آ رہے ہیں ہمارے پاس ان لوگوں کو فانسی لگوا اور جلدی اریسٹ کروا ہو یو پی میں چلتا ہے ایسے لوگوں پر چلنا چاہیے اگر وہ حاجی نہیں ہوتے ہیں تو بھلو جو چلنا چاہیے تب ہی ایسے لوگوں کو سبق ملے گا کل رات میں ہی سنگار گاؤں میں سنگار بائیسی کے پورے بائیس گاؤں کی پنچات بلائی گئی تھی رات کو بارے بیس تک وہ پنچات چلی تھی اور اس میں لوگوں نے ایک سکایت کی تھی کہ پولیس اس میں انٹریسٹ نہیں لے رہی ہے تو وہاں یہ تیغ ہوا تھا کہ یہ بہت جگہ نے اپراد ہوا ہے اس کے لیے ہم کہیں اپنی جو ہے انصاف کے لیے چلیں تو لوگوں نے یہ تیہ کیا تھا کہ صبح آٹھ بجے چلیں گے پہلے جگدی سے ملے ہے پڑھو اس کا حلقہ ہے ہولل ہم جگدی سے ملے سے ملے انہوں نے ہمیں پورا آسواسن دلایا اور اس کو ہم نے جو مار پیٹ کی ویڈیو کلیپ آئی ہوئی ہے وہ بھی دکھائی اور ان کے آنکھوں میں آنسو بھی آگئے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ چاہے مجھے مکہ منتی تک جانا پڑے آپ کو انصاف دلاوں گا اور وہاں بیٹھ کے ہمارے سب کے سامنے ہم تھے ڈیڑھ سو دو سو آدمی اس پی پلول کو بھی فون کیا تھا کہ یہ لوگ آ رہے ہیں ان کی بات سنو اور انہیں انصاف دلاو پھر ہم وہاں سے پلول چلے گے سبی لوگ پلول میں اس پی صاحب سے ہم ملے اس پی صاحب کو ہم نے بتایا ان کو بھی ویڈیو کلیپ ہم نے دی اور دکھائی انہوں نے بھی کہا تھا کہ آپ کو بالکل انصاف ملے گا اور انہوں نے ہمارے ہی سامنے ترنت ایس اچو اٹاورڈ اور ڈی ایس پی ہتین کو فون کیا تھا کہ یہاں آپ وہ فائل لے کر دونوں حاجر ہوں اور یہ پورا اس پی صاحب کو پکڑ لیں گے اور آپ کو پورا انصاف ملے گا پولیس والوں کی لاپروائی بھی ہو سکتی ہے وہ جو ایک آدمی انہوں نے جس کو پکڑا دکھاتے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ کسی نہ حاجر کیا ہے ہو سکتا ہے پولیس والے بھی وہ ٹھیک ہی چل رہے ہیں باقی دبیس نہیں دے رہے جس طرح سے ہم چاہتے ہیں اگر پولیس چاہے تو چوبیس گھنٹے کے اندر ملجمہ کو پکڑ سکتی ہے یہی بات ہم نے اس پی صاحب کو کہی تھی اس پی صاحب نے پورا ہمیں آسفرسن دیا ہے پلول دوگل صاحب نے کہ یہ جو ہے دوسری لوگ جو اس جگنے افراد میں سامل ہیں سبھی کو بہت ہی جلدی ہم گرفتار کر لیں گے وہیں پریجن بتا رہے ہیں کہ جو آروپی ہے سیکل فورمین وہ حوالات کے اندر بھی ایکسرسائز پلے میں کر رہا ہے ہاں رات ایسی بھی باتیں چل رہی تھی پر سمیں تو گیا نہیں تھے یہ لوگ گئے تھے وہاں تین تھانے اس میں اٹھاور تھانے میں بند تھا وہ تو انہوں نے دیکھا وہ کوئی ایکسرسائز کر رہا تھا اس اچھوں کے نوٹس میں بھی یہ لوگ لائے کہ تین سو دو کا ملجم ہے انہوں نے بہت جگنے پراد کیا ہے اس طرح سے آپ اس کے ساتھ میں سمجھ رہے تھے کہ اچھا بھی ہے وہ نہیں ہے ان کے جوتے مارو اور ان سے ساری باتیں جو ہے اس طرح سے ان کی یہ تھی کمپلینڈ یہ بھی ہم نے وہاں اس پی صاحب کو بتایا تھا ایسے بھی وہاں ہو رہا ہے تو ڈاؤٹ جاتا ہے کہ پولیس والے ان کا اپنا کوئی پولیس کی خیرم سکات تو نہیں کرتے باقی اب پانسہ دن ہو گئے اب جن کا بیس بائیس سال کا بیٹا اس طرح سے مارا جائے اس کو تسلی تو تب ہی ہوگی نی جب لوگ وہ گرفتار ہو جائیں گے دوسری وہ انہوں نے کہا ہے کہ بہت جلدی ہی ہم دو تین دن میں ان کو گرفتار کر لیں میں سمجھتا ہوں ابھی تک تو کوئی آدمی وہاں پہنچا نہیں ہے یہ نیتا ہمارے محمد علیاز جی ہیں اور اپنے رہی ساکان ہیں اور ہم بیچارے میرے خیال میں وہاں کوئی نہیں پہنچا سنگار گاؤں میں صرف ایک آفتاب جی جرور پہنچے ہیں اور آفتاب نے بھی پورا آسفرسن دلائے میں بھی آپ کے ساتھ ہوں جہاں میری جرورت ہو میں چلنے کے لئے تیار ہوں دیکھیں ان لوگوں کے اپنی سمجھ ہے میں تو آپ لوگوں کا بھی بہت بڑا دھنیواد کروں گا کہ آپ لوگ اس کو ہائلائٹ کر رہے ہیں یہ چرچہ کبھی سے میوات میں نہیں پورے ہندوستان میں ہے آج کے دن جو بھی آدمی اسمار پیٹ کی ویڈیو کلپ کو دیکھتا ہے وہی دکھی ہوکہ کچھ اپنے کومنٹ کرتا ہے اس کے لئے اور لوگ یہاں تک کومنٹ آ رہے ہیں ہمارے پاس ان لوگوں کو فانسی لگوا اور جلدی اریسٹ کروا کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بلڈوجر چلنا چاہیے ہمکے مکانوں پر ہاں ہاں جس طرح سے یوپی میں چلتا ہے ایسے لوگوں پر چلنا چاہیے اگر وہ حجی نہیں ہوتے ہیں تو بلڈوجر چلنا چاہیے تب ہی ایسے لوگوں کو سبق ملے گا